موسیقی نمشکار السلام علیکم آداب میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیود لائیو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر دوستو آج کی خبر ہے وہ خبر مہاراشت میں جاری راجدیتک اٹھا پٹک کو لے کر پہلے آنٹھ دنوں سے مہاراشت راجدیت کی راجدیتی میں بھوچال سا آیا ہوا ہے اور مہاراشت راجدی میں شیو سینہ میں نمبر دو نمبر تین کی حیثت رکھنے والے ایکنا چھندے اچانک سے شیو سینہ کو ہی چھوڑ کر چلے گئے اور جانے کے بعد ایکنا چھندے بولتے کہ میں اصلی شیو سینک ہوں تو ہی ادھا اٹھا کرے مکھی منتری بولتے میری شیو سینہ اصلی شیو سینہ ہے ایکنا چھندے چلے گئے اپنے ساتھ ان کے الگ الگ دعوے ہیں کبھی کہتے ہیں تیس ویدھائی کو کا سمرتنے کبھی چمالیس ویردوارک کو سمرتنے اس طرح سے آٹھ جنوں سے ان کی اپنی راجدیتی جاری ہے گواہ ہٹی اصم کی راجدانی گواہ ہٹی میں شیو سینہ ایکنا چھندے گھٹ پورا وہاں پر رکھائے شروع میں ایکنا چھندے جب الگ ہوئے تب ایسا محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں مکھی منتری ادھا اٹھا کرے کچھ بیک فٹ پر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اچانک سے پاسا ہی پلٹا ان سب کے پیچھے کون ہے یہ سب ہی بھلی بادی جانتے ہیں وہ بھی اپنا وشے نہیں ہے اپنا وشے چرچہ کا وشے یہ ہے کہ آج کی پرسیدی کچھ الگ ہو گئی ہے کل تک مہاراشت میں سرکار رہے گی یا سرکار گرے گی اس پر چرچہ ہو رہی تھی لیکن آج چرچہ یہ ہو رہی ہے کہ آخر اصلی شیو سینک ہے کون تو ایک درف شندے گھٹ وہ بولتے ہیں ہم بارہ صاحب تھاک رہے کے اصلی شیو سینک ہے اور دوسری طرف بارہ صاحب تھاک رہے کی ویراثت سمبھال رہے ادھاو تھاک رہے جو کہ مکھی منتری ہے ابھی تک پر پر بنے ہوئے ہیں ان کا گھٹ وہ اپنے آپ کو اصلی شیو سینک بتا رہا ہے اب اس دویدہ میں جو ورطمان حالات پیدا ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں اس ورطمان حالات میں ایک ناش شندے کو بھی یہ سمجھ میں آنے لگا ہے کہ شاید انہوں نے جو پاسا کھیلا وہ کہیں انہی کو مات نہ دے جائے دراصل اب لڑائی سرکار میں بنے رہنے کی یا سرکار بنانے کی بگاڑینے کی نہیں ہے اب لڑائی ہے اصلی شیو سینک کون میں بھی بتا رہا تھا کہ کل تک یہی چرچہ تھی کہ مہاراست میں سرکار رہی گی نہیں رہی گی ایک ناش شندے بار بار پیشن کرتے ہوئے اوڈو ٹھاکرے کو یہ کہتے ہیں کہ مہا وکاس آگاری صاحب گڑھ بندن توڑ دو اور بھاڑے پاس سے گڑھ بندن کرو اور ہم شنسینہ سے الگ ہونے والے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اوڈو ٹھاکرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے وہی دوسری طرف اوڈو ٹھاکرے انہوں نے سوڈا ویدائی کو اوڈو کی گوشت کرنے کی مانگ پتر تک ویدان صفحہ اپادکش کو دے دیا ہے تو یہ ایک پریشتی ہے لیکن جہمینی ستھر کی جو پریشتی پیدا ہوئی ہے وہ کافی وکٹ ہے دراصل اب ایسا دور آگیا ہے جب کھل کر لوگ شنسینہ یا ایک ناد گھوٹ دونوں کا سمدھن کر رہے ہیں تو دونوں کے ویروت میں اور پکش میں بیان باجی کر رہے ہیں کہیں پہ ایک ناد شنگے گھوٹ کے بینر اور پوشتر لگایا جا رہے ہیں تو وہیں پہ ان پوشتروں پہ کالک پوتھی جا رہی ہے تھانے میں ایک ناد شنگے کے سمرتن میں کہیں بینر لگے سبھی نے دیکھا تھانے جیسے ہی پالگر جلے کے بوئی سر میں ایک ناد شنگے کے سمرتن میں پوشتر لگے لیکن ان پوشتروں پر ادھو ڈھاکر کے سمرتک شنسینکوں نے کالک پوتھی اور وہیں اب جب ایک ناد شنگے کا ایسا سمرتن کچھ لوگوں نے کیا تب ادھو ڈھاکر سمرتکوں نے اپنے مکھی منتری اپنے نیتا کے پکش میں سمرتن میں سڑکوں پر اتر کر سرکوں پر اتر کر بہت بڑا شکتی پردشن کیا تو اسی شکتی پردشن کی ایک جلک وسائی ویرار میں دکھائے دی جہاں ہزاروں کی سنکھیا میں شیو سینک سڑک پر اتر آیا کار بائیک واہن جو سابن ان کو ملا اس میں چڑے اور مکھی منتری ادھو ڈھاکرے کے پکش میں بیان بازی کی وہیں شندے گھٹ کو کے خلاف بیان بازی کھڑتے ہوئے سبق سکھا جانے کی بات کہی تو اب معاملہ سرکار کے رکنے اور بچنے سے کہیں جیدہ شیو سینہ کے رکنے اور بچنے کا یہاں زیادہ دکھائی دے رہا ہے اب آنے والے سمجھ میں ہی پتا چلے گا کہ اصلی شیو سینہ کون ہے اور جو بائیک ویدھائک ہے ان کی آگے جا کر بھومی کا کیا رہتی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو تصویریں آپ کو دکھائے دے رہے کچھ تصویریں ویسا ویرار کی ہیں جہاں پر بائیک ریلی نکالی جا رہے ہیں ان کو لوگ سمجھت کر رہے ہیں تو ہی آگے کچھ تصویریں بوئی سر کیے جہاں ایکنا شندے کے پوشٹر کے اوپر کالک پوتی گئی ہے اور اس کو دے کر بیام بازی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں مہاراشتری کی راجنیتی میں بلکہ یوں کہے کہ شیو سینہ کی آنترک راجنیتی میں یہ بھوچال شاید پہلی بار آیا ہے اور اتنا بڑا بھوچالے کہ کب جا کر تھمے گا یا کہاں جا کر تھمے گا یہ کہنا آسان نہیں ہے اس کے پہلے بھی ایک بار شیو سینہ میں بھوچال آ چکا تھا جب راج ٹھاکرے شیو سینہ سے الگ ہوئے تھے لیکن تب بھی تب بارہ صاحب ٹھاکرے تھے موجود اور شیو سینہ کو اتنا فرق نہیں پڑا جتنا راج ٹھاکرے سوچتے تھے سمجھ چکے کیا آج کی پریسطیتی ویسی ہے یہ ایک بڑا سوال خود ادھا اٹھا کر کے مکہ منتری کے دماغ میں گھنگ رہا ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھیں کس طرح سے کیا حالات کس طرح سے ریلے نکالی جی رہی ہے اور کس طرح سے پوستروں پر کالک پوٹی جا رہی ہے مکہ منتر door مکہ منتر موسیقی 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 موسیقی